اسلام علیکم دوستو جی آپ دیکھ رہو میرے پاس اللہ فیر یہ پہلے کہری میکنوالٹ تھا اس میں اس کو جانا مہران میکنوالٹ کریں گے اس میں جو ہاؤزنگ ہے وہ چینج کریں گے اور اس کی بارڈی جو ہے نا وہ چینج کریں گے ٹھیک ہے بارڈی کی جو برش تھے وہ تھے عام لگے ہوئے جو دیسی ہوتے وہ لگے ہوئے تھے ہم نے جنرل بارڈی اس میں فٹ کرنی ہے جو جنرل کاربن برش ہوتے ہیں وہ وہ بارڈی میں فٹ کرنی ہے اس میں اس کو اچھی طریق سے الگریس لگا کے فٹ کر دینا ہاؤزنگ میں یہ میران کا ہاؤزنگ ہے پہلے تھا کیری کا وہ ہم نے نکاز کے میران میں جی فٹ کریں گے تکے دوستو یہ دیکھ سکتا ہے میں نے پنجا وغیرہ بٹھا دیا ہے اس میں چال وغیرہ نہیں ہونے چاہیے یہ دیان کرنا ہے تھوڑی سی چار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ چال ہوگی تو آپ کو بوش وغیرہ جو ہے نا کتم ہوگا پھر جو ہے نا سلاف گاڑی نہیں اٹھائے گی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ کوپی کوپی اس کی بالکل ہوگی ہے کوپی کو فٹ کر لیں گے اس میں ملکہ سوال لگائیں گے اہل لگا کے پھر گریس لگائیں گے ٹھیک گریس آپ کے سامنے لگا رہا ہوں ٹھیک ہے ادھر گریس لگانی ہے یہ ٹھیک سکتے پین جو ہے نا یہ اوٹ سیڈ ان سیڈ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے ایسے لگانی ہے جیسے پٹ پٹی لگی ہو باڈی کے ساتھ وہ سیڈ اندر سوال سیڈ لگانی ہے تو آگے والی جو بولتے ہیں نٹ ہیں وہ لگا دینے ہیں اس کو دس نمبر کے ہیں اس کو ٹرائر کر دینا ہے میں اس کو جانا چابی کی مدد سے اس کو ٹرائر کر دوں گا اگر فکس پانے سے رنگ فکس پانے جو انا اس کے ساتھ ہم نے جانا دس نمبر کے دو ناٹیں یہ ہمیں ٹرائر کر دیں گے ہیں کوپی کے سلف کوپی کے ٹرائر کر دیں گے ہمیں ٹرائر کر دیں گے ہیں اس کو زیادہ وارٹ بھی ٹرائر نہیں کرنا ایسے ناوکہ ناکہ وارٹ ٹور جائے اس کو پی کا ٹرائر کرنا ہے سیادہ وارٹ نہیں اس کو جانا زیادہ وارٹ نہیں کرنا زیادہ وارٹ سے یہ نا یہ توٹ سکتی ہے ٹھیک اس میں دو ہی ہوتی ہے ہر نا جو ہوتی ہے دو لگی ہوتی ہے اس میں ہران جو پی لگتی ہے یہ دو لگتی ہے اس میں یہ باڈی ہے ہم نے یہ قابلی باڈی لگانی ہے ٹھیک ہے تو اس تو وہ جو دوسری باڈی دکھا رہا تھا وہ اس میں جو نا دیسی کاروان بش لگی باتیں ٹاکے لگے باتیں وہ ہمیں نکال دینا ہے وہ کابلی باڈی اس میں لگانی ہے وہ بھی موٹی ریویننگ باڈی کیا آپ نے جہاں کرنا موٹی ریویننگ لگا ہوگے تو گاڑی جنہیں صلاف صحیح اٹھائے گی اگر پتر جوہر نے گو کی تو گاڑی صلاف صحیح نہیں اٹھائے گی ہے یہ اپنے جان کر لینا ہے کارم بوشیس میں پسا لینے ہیں چاروں کارم بوشیس پسا کے کارم بوشیس میں پسا لینے ہم نے کارم بوشیس پس جائیں گے تو اس میں سپرنگ لگا دیں گے اس ٹکے تو اس کے چار سپرنگ ہوتے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہو پس ایک سپرنگ دائے گیا ہے اس کے اوپر جوہر نا فیبر کی ایک فیبر کی جوہر پیلے لگی ہوتی وہ ہم نے لگا گیا ہے اگر وہ نہیں لگا ہوگی تو کارم بوشیس میں پہتر ہوتا ہے اور صلاف شاٹ ہو سکتا ہے گاڑی یہ آپ کی نہیں اٹھائے گی ہے یہ اب دیکھتا تو یہ والی پلیٹ لازمی اوپر رکھنی ہے یہ جو پٹی ہے نا یہ لازمی رکھنی ہوتی تاکہ کارم بوشیس پر نہ آئے اور شارٹ نہ ہو جائے صلاف کارم بوشیس پر نہ لگے ہیں پلیٹ کو ٹھیک ہے پلیٹ کا جو نکہ آ رہا ہے وہ پلٹو کے ہم نے سامنے نہیں آ رہا اس کو ہم جو پلیٹ جو ہے نا اس کی اوپر پلیٹ اس کو کار دیں گے کسا نشان کریں کار دیں گے تاکہ یہ آسانی سے پیٹ جائے پھر ایک نکہ آؤٹ ہو رہا ہے آپ کے سامنے دو میرے پلیٹ ہیں دونوں کے نکہ آؤٹ ہو رہے ہیں لیکن ہم اس کو نشان لگا کہ اس کو کار دیں گے ٹھیک ہے تو ستو میں نے اس کے جو نشان لگا دیئے پھر اس کو ہر کے بریٹ سے اس کو کار لینا ہے یہ ہے یہ جو ریان لکھائے اس کو ہم کار دیں گے سو کوئی شنیتا ہے اور نکیو کار دیں گے اور کجونا جہاں بانڈ رہا ہے ادھر سے کار لیں گے جنرل نے کہا اس کو چھوڑ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کوئی مطلب اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا صلاح کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ نے کٹ لگا کے اس کو ٹھٹ کر دینا ہے بس اگر آپ کو پھر بھی تو آپ کو مسئلہ لگ رہا ہے تو جو ہنے سیڈ والا سیڈ کون وغیرہ بھر کے فیٹ کا صورت ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو سیڈ ہے یہ اوپر نہیں آنی چاہیے اوپر آئے گی تو پانی انتر سلا جائے گا تو کچھ شارٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے احساسات کرنی ہے اس بات کی جس گاڑی میں فیٹ کرنا ہے وہیں پہ سیڈ کون لگا دینا جب پہلے لگا دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے اوپر نہ آئے اس کا جو نموع اوپر آئے گا تو کم کام جو ہے نا خراب ہو جائے گا یہ شارٹ کرنے کا خطر ہوتا ہے اس کے دونوں آٹھ نمبر کے جو بلٹ ہیں یہ لگا دینے ہیں ہم نے ہم نے جانا اس کے پلٹ ٹیٹ کا دین آٹھ کی ٹیک مدد سے اس کو زیادہ اور بھی ٹیٹ نہیں کرنا جیدہ اور ٹیٹ کریں گے یا تو پلٹ ٹوٹ جائے گا پلٹ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے اس کا یہ بھی آپ نے جان کنا ہے کہ جانا ہو جائے اگر 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 سپارہ کا جو نیٹ ہے وہ میں میں لگا دیا ہے اب اس کو ٹیٹ کرنا ہمیں اگر چاہ بھی کے ساتھ اس کو ٹیٹس گردنگ فکس کے ساتھ ہمیں اگر آپ دیکھو تو میں اس کو ٹیٹ کر رہا ہوں ہم 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 یہ تک سکتے ہیں جو ہم سلاف ہے یہ مکمل طریقے سے تیار ہے ٹھیک ہے دوستو آپ کو چیک بھی کرا دیتا ہوں پہلے ایک مو ہمال پیچکس کے پیچکس ہمارے سے اس کو اس کی اگرادی وغیرہ کو گمانا ہے تاکہ جام تو نہیں ہو رہا اگر جام ہو رہا ہے تو جو ہے نا تھوڑا سا اگر چی جام ہو رہا ہے تو اپرال پلیٹ تھوڑا سی ڈیلی کر دو لیکن جام نہیں ہو رہا بلکل لوگ کی ہے ابھی اس کو ٹیسٹ کریں گے بیٹی کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے چاڑ رہا ہے یہ دیکھ سکتے بلکل اچھے طریقے سے بارک کر رہا ہے بلکل صحیح گھوم رہا ہے ٹھیک 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 ہے اس لیے آپ کو یہ سموک لگ رہا ہے کہ تارے گرم ہو رہی ہیں تارے ہلکی کسی گرم ہو رہی ہیں لیکن جو ہے نا تارے بہت ہی پتلی ہے لیکن بورش جو ہے نا بورش خوزنگ والا اور اوپر والا یہ دونوں جو ہے نئے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو بھی دوبارہ چک رہا دیتا ہوں آج کو نبی جسے تو پھر بھی گوھوم رہا ہے چلا رہا ہوں ابھی کپی کے ساتھ جہرے چلا ہوں گا تو آپ دیکھنا ہے اس کی گراری باہر نکلے گی جو انجن کے ساتھ ٹاچ ہوتی ہے وہ باری گراری باہر نکلے گی آپ کو وہ بھی دیکھا دیتا ہوں یہ دے سکتے ہو گراری بلکل باہر آ رہے اور گاسر لگ بھی گوم رہا ہے بلکل کو پی بھی اس کی اوکی ہے اگر دوستو بلکل اوکی ہے سلام ماشاءاللہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب چینل کو کرنا نہ بولے گا اس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ